اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈینٹس میں آپ لوگ کو ماتمیٹکس 3 کے 13 لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے ماتمیٹکس 3 جو کہ اڈوانس الجبرا کے نام سے بک ہے اس کا لیکچر نمبر 13 تو بیٹے لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے کانٹنگ پرنسیپل اس کے بعد نارمل سب گروپ اور کوشن سب گروپ ڈسکس کیا ہومومارفیزم ڈسکس کیا اور آٹومارفیزم آج ہومومارفیزم کی کچھ ٹائپس آگے جس میں کرنل ہوتا ہے ایک نئی ڈیفنیشن وہ ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد آٹومارفیزم اور ایڈ ڈی اینڈ کے لیس تھیورم کی کچھ ڈیفنیشن ڈسکس کی جائیں گے کرنل آف آئی ایف آئی ایز آ ہومومارفیزم فرام جی ٹو جی پرائیم لاسٹ ٹائم ہم نے کہا کہ ہومومارفیزم اس میپ کو کہتے ہیں جو ایک گروپ جی سے جی پرائیم پر ہو اور فائی اس میپ فائی میپ کو ہومومارفیزم کہتے ہیں تو جی سے جی پرائیم پر ہو یہ اور دوسرے نمبر پر جی سے جی پرائیم یا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جی سے جی بار پر ہو اور یہ ایسی میپ ہے کہ اگر فائی کے اندر اے بھی پٹ کیا جائے تو وہ برابر آ جائے فائی آف اے انٹو فائی آف بی کے اور لیفٹ سائیڈ پر وہ والا آپریشن یعنی کہ اے اور بی کے درمیان میں آپریشن وہ ہوگا جو جی کا آپریشن ہے اور رائٹ سائیڈ پر وہ آپریشن یعنی کہ فائی آف اے اور فائی آف بی کے درمیان میں وہ آپریشن یوز ہوگا جو جی بار کے درمیان میں آپریشن ہے تو اس طرح سے فائی آف اے انٹو فائی آف بی کے برابر آ جائے اگر جو کہ فائی آف اے بھی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کرنل آف فائی ہے تو یہ کہلائے گا ہومومارفیزم اس میپ کو ہومومارفیزم کہتے ہیں اور اس کے بعد اب کرنل آف فائی جس کو ہم کے فائی سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہوتا ہے اس میں سارے وہ جی کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس فائی کے درمیان میں پٹ کیے جائیں تو آنسر ای بار دے رہے ہوں یعنی کہ ایڈنٹیٹی آف دی ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ آف جی بار دے رہے ہوں جی بار کی ایڈنٹیٹی اگر دے رہے ہوں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کرنل ہے یہ سارے ایلیمنٹ یعنی کہ جو ہم فائی میپ کے اندر پٹ کریں وہ ایلیمنٹ اور آنسر ہمارے پاس جو آئے وہ ایڈنٹیٹی آف جی بار آ جائے تو اس کو ہم ان ایک سارے ایلیمنٹس کو کہیں گے کہ یہ ایلیمنٹس آف کرنل آف فائی ہیں تو کرنل آف 5 کے یہ سارے element x ہوں گے تو اسی طرح سے ہمارے پاس ہمیشہ سے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کرنل آف 5 is not empty کبھی بھی کرنل آف 5 empty نہیں ہوتا کیوں نہیں empty ہوتا کیونکہ کم از کم ہمارے پاس identity element تو identity پر map ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے identity element تو ضرور اس میں آتا ہے تو کبھی بھی یہ empty نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا لیمہ ہے کہ 5 اگر homomorphism ہو g to g prime تو یہ ہمارے پاس 5 of e ہمیشہ یعنی کہ پہلا element identity element تو ہوگا ہی ہوگا اس میں 5 of e is equal to e bar ہوگا the unit element of g bar تو یہ identity element یا unit element of g bar کہلاتا ہے اسی طرح سے 5 of x inverse اگر کیا جائے تو وہ equal ہوتا ہے 5 of x whole کا inverse کے تو اس کے لیے proof کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ اگر کسی element کو identity کے ساتھ multiply کر دیا جائے اسی set کے element کو اسی set کے identity کے ساتھ operate کر دیا جائے یوں بھی g bar کا یہاں پہ operation ہوگا اس کے لحاظ سے operate کر دیا جائے تو وہ answer 5 of x ہی آئے گا یعنی کہ یہ 5 of x into e bar یعنی کہ identity سے multiply کیا تو یہ 5 of x ہو گیا تو اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے homomorphism میں اگر اس x میں یہ group ہوتے ہیں دونوں g سے g bar group ہوتے ہیں تو g بھی group ہے اندر کے element x کے ساتھ اس g کی اگر identity operate کی جائے تو بھی answer وہ ہی آئے گا تو اس طرح سے یہ equal ہو گیا 5 of x e کے تو یہ دونوں یہ map 5 map homomorphism تھی تو اس کا مطلب ہے دونوں پر لیدہ لیدہ apply ہو جائے گا اور 5 of x into 5 of e ہو گیا تو اب یہ اور یہ والا operation دونوں برابر ہیں 5 of x into e bar اور اسی طرح سے 5 of x into 5 of e یہ دونوں برابر ہیں تو اس طرح سے left cancellation نہ لگایا یہاں پہ تو 5 of x دونوں طرح سے cancel out ہو گیا تو یہ برابر آ گیا 5 of e is equal to آ گیا e bar کے برابر تو یہی prove کرنا تھا پہلے first lemma میں کہ 5 of e is equal to e bar ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز prove ہو گئے اسی طرح سے اب next میں ہمارے پاس اسی statement کو use کرتے ہوئے آگے ہم prove کر لیں گے کہ 5 of x is equal to ہوتا ہے 5 of x inverse is equal to ہوتا ہے 5 of x hole کا inverse تو اس طرح سے یہ بھی آسانی سے prove ہو جائے اس کے بعد ہے if 5 is a homomorphism into g bar g سے g bar کی طرف then kernel is normal subgroup of g یہ normal subgroup of g ہوگا یہ اس کا ہم prove نہیں کریں گے لیکن آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ normal subgroup ہوگا normal subgroup کونسا group تھا کہ جس میں ایسے subgroup کو normal subgroup کہتے تھے جو subgroup بھی ہو اور دوسرے نمبر پہ g into n into g bar کیا جائے تو یہ element بھی n میں ہی ہو جو یہاں پہ k ہے تو اس کا مطلب ہے g into k into g inverse کیا جائے تو وہ element بھی اسی k میں ہوگا تو یہ normal subgroup ہے تو اس طرح سے یہ ہوگا ہی ہوگا تو یہ normal subgroup of g ہے اسی طرح سے 5 homomorphism ہے g سے g bar and kernel k ہے تو then set of the all inverse image of g bar under 5 given as k x when x is the تو یہ ہماری ساری کی ساری images جو ہیں وہ اس طرح سے k x دی جائیں گی تو یہ set of all the image under 5 in g is given by تو یہ inverse image بھی یہاں پہ ہوں گی تو اس کے بعد ہے isomorphism اس سے پہلے monomorphism وہ ہوتا ہے جو homomorphism ہو اور one one ہو one one ہو اور homomorphism ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں monomorphism اور اسی طرح سے اگر homomorphism ہو اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ onto ہو تو اس کو epimorphism کہتے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پہ isomorphism one to one ہو اور homomorphism ہو one to one کو ہم عام الفاظ میں bijective map بھی کہتے ہیں جس میں onto بھی ہو اور one one بھی ہو ایسی map کو one to one کہتے ہیں جس میں onto بھی ہو اور one one بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ یہ map one to one ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ یہ homomorphism ہے یہ isomorphism ہے تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی definition ہے کہ isomorphic کب ہوگا جب ہمارے پاس ان کے درمیان میں کیا ہو g to g bar isomorphism exist کرتی ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ g is isomorphic to g steric تو اس طرح سے دو گروپ ہوں تو isomorphic ہوں گے کہ جب اس میں isomorphic onto g to g steric ہو isomorphism ہو ان کے درمیان میں یعنی کہ کوئی ایسی five map exist کرتی ہو جو کہ isomorphic ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ isomorphism exist کرتا ہے تو اس طرح سے ہم کسی بھی میں دیکھ سکتے ہیں گروپ میں کیا یہ دو گروپ isomorphic ہے یا نہیں اگر ان کے درمیان میں کوئی five map ایسی exist کرتی ہے جو کہ isomorphism ہے یعنی کہ homomorphism بھی ہے یعنی five of a b بن رہا ہے تو یہ بھی ہے اور اسی طرح سے one to one مطلب by objective one one بھی ہے one one distinct element have distant images تو یہ بھی ہے اور on to مطلب ہماری جو code domain کے سارے elements ہیں وہ range میں use ہو رہے ہوں range کی element اور code domain کے element same ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے on to کے bijective ہو اس کے بعد ہے یہ isomorphic relation جو ہے وہ equivalence relation بھی ہوتا ہے equivalence کے لئے تین properties ہوتی ہیں سب سے پہلے reflexive reflexive میں ہم کیا کہتے ہیں وہ اپنا اپنے ساتھ relation جو ہے اس کا exist کرتا ہو تو یہاں پہ g isomorphic ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کا مطلب ہے اس کا اس کے ساتھ relation exist کرتا ہے تو یہ reflexive بھی ہے اس کے بعد اگر g isomorphic ہے g steric کے تو g steric بھی isomorphic ہوگا g کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ symmetry exist کرتی ہے symmetry symmetry کا مطلب یہ ہے کہ اگر a relation b کے ساتھ ہو اور b کا relation a کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ symmetry relation exist کرتا ہے اس کے بعد transitive ہے transitive میں کیا ہوتا ہے کہ اگر a کا b کے ساتھ relation exist کرتا ہو تو b کا c کے ساتھ exist کرتا ہو اور اسی طرح سے a c کے ساتھ بھی exist کرے گا تو اس طرح کہ ہم کہیں کہ یہ transitive property exist کرتی ہے اگر یہ ہے یعنی کہ isomorphism یہ equivalence relation ہے تو اس طرح سے ہم اس کو equivalence relation کہیں گے اس کے بعد ہے اس کی ایک چھوٹی سی application ہے تو کاشی theorem اس کو کہتے ہیں یا abelion theorem تو abelion groups for abelion groups کاشی theorem for abelion group suppose g is a finite abelion group اگر g کوئی finite abelion group ہو and p divides the order of g اور p کوئی prime number ہے اور وہ divide کرتا ہے order of g کو یعنی کہ divide کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا remainder کوئی ہمارے پاس 0 آرہا ہے remainder 0 آرہا یعنی کہ دوسرا element a divides b مطلب b is equal to a یعنی کسی integer کے product میں لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے then there is an element تو پھر ایک element ایسا بھی ہوگا جو a not equal to identity ہوگا such that a raised to power p is equal to e ہوگا تو یہ اس کی application ہے چھوٹی سی کہ اگر finite abelion group ہو ہمارے پاس دوسرے number پہ پی divide کرتا order of g کو اور p prime number ہو تو then کوئی نہ کوئی ایک ایسا element ضرور exist کرے جس کا order p کے برابر ہوگا تو یہ ایک application ہے اسی طرح سے ایک اور application ہے سی low theorem for abelion groups تو یہ سی low theorem بہت ہی well known ہے لیکن یہ آپ کے syllabus میں نہیں ہے لیکن اس کی ایک definition application کے طور پر دی ہوئی ہے یہاں پہ if g is an abelion group اگر g کوئی abelion group ہو of order o of g o of g یعنی order کا group ہے and p is a prime number اور p کوئی prime number ہے تو then p raised to power alpha divide کرے گا order of g کو تو p raised to power alpha یعنی کہ order of g کو divide کرے گا اور p raised to power alpha plus one order of g کو divide نہیں کرے گا تو then g has sub group of order تو اس کے sub group order کے برابر ہوں گے p raised to power a order کیا has a sub group ایسا sub group ضرور ہوگا جو p raised to power a ہوگا تو اس طرح سے a بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ باز وقت ہم alpha بھی بولتے ہیں کوئی power ہے alpha تو اس طرح سے پرائیم کی power میں ہمیں divide کر رہا order کو پرائیم کی power مطلب جیسے ہمارے پاس 4 ہے یہ 2 ریز to power 2 ہے جیسے تو اس طرح سے یہ پرائیم کی power ہے اس طرح سے 8 یہ بھی 2 ریز to power 3 ہے تو پرائیم کی power میں تو اس طرح سے یہ اگر order of g کو divide کر رہا ہو اور اس طرح سے دوسری condition کیا ہے کہ p raise to power alpha plus 1 یعنی کہ اگر 3 کیا جائے تو وہ divide نہ کرتا ہو order کو تو اس طرح سے then g has a sub group of order p raise to power alpha تو اس طرح کے order کا ایک sub group ضرور ہوگا جس کے number of element p raise to power alpha ہوں گے اس کے بعد ایک theorem ہے اگر phi homomorphism ہو g سے g bar پر homomorphism کا مطلب یہ ہے کہ phi of a b is equal to phi of a into phi of b تو with kernel k kernel k کے لحاظ سے then n bar is a normal sub group of g تو یہ normal sub group ہوگا n bar کیسا ہوگا جس میں سارے وہ elements ہوں جو bar ہو رہے ہوں تو then g divide یعنی g mod n یعنی que quotient group of g with respect to n وہ isomorphic ہوگا quotient group of g bar with respect to g n تو اس طرح سے equivalently یہ چیز بھی لکھے جا سکتی ہے یہ ایک theorem کی statement ہے اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کرالری ہے کہ if g is abelion abelion تو آپ کو پتہ ہے commotative property بھی جس میں hold کرتی ہو group بھی ہو اور commotative بھی hold کرتی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں abelion of order of g ہو تو p raised to power alpha اگر divide کرتا ہو order of g کو اور اسی طرح سے p of alpha plus one divide نہ کرتا order of g کو then is a unique sub group of g of order alpha تو وہاں پہ ایک ہی sub group unique ہوگا جو اس order کا ہوگا یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے last time ہم نے پہلے theorem میں سیلو میں پڑھا کہ وہ ایک sub group تو کم ایسا ہوگا جس order p raised to اس کے بعد ہے definition automorphism کی automorphism اس map کو کہتے ہیں اس isomorphism کو کہتے ہیں جو اسی group سے اسی group پر ہو تو یہ phi ایسی map ہوتی ہے جو g سے g پر ہی ہوتی ہے یعنی کہ اسی group سے اسی group پر map کو ہم کیا کہتے ہیں automorphism تو auto سے لفظ ظہر بھی ہو رہا ہے تو یہ automorphism ایسی isomorphic map isomorphic map مطلب یہ کہ اس میں homomorphism بھی ہے اس میں one one بھی ہے اس میں onto بھی ہے یعنی کہ one two one بھی ہے اور homomorphism بھی ہے تو اور دوسرے نمبر پر جی سے جی پر ہی map ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ automorphism ہے تو جیسے ہم first chapter میں mention کیا تھا کہ اگر ایک map اپنے سے اپنے پر ہو یعنی کہ ایسی map ہو جو set to itself ہو یعنی کہ اسی set سے itself پر ہو تو ہم اس میں جو variable ہوتا ہے اس کو ہم right side پر لکھتے ہیں mapping کو right mapping ہم جو like کر رہے ہے اس کو left side پر لکھتے ہیں اور جو mapping ہوتی ہے اس کو right side پر لکھتے ہیں then the right the mapping on the right side تو right side پر mapping کب لکھتے ہیں جب ہم itself group پر ہو itself اسی set پر اگر map define ہو تو یعنی یہ اگر ts سے s پر ہی defined ہے تو اس کو x t اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یعنی کہ باقیوں میں ہم جیسے t of x لکھتے تھے جو کسی اور سے اور پر ہوتی تھی اس طرح سے t of x لکھتے تھے تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھ دیا x پہلے لکھ دیا پھر t ہے image of x under t تو جیسے پہلے t of x لکھتے تھے تو اس طرح سے image of x under t لکھا جائے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس automorphism کی کچھ examples ہیں چھوٹی چھوٹی تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس آسانی سے verified چیزیں ہیں a of g جس میں ہمارے پاس تو یہ ہے کہتے ہے کہ اگر a of g denotes all the automorphism ساری automorphism ہوں اس میں اس کو a of g سے ظہر کرتے ہیں a of g ایسا ہے جس میں ہمارے پاس ساری ہی automorphism ہوتی ہیں تو automorphism ایسی maps جو itself ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ a of g automorphism ایسا non empty ہوگا ہمیشہ یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسی map تو ضرور g to exist کرتی ہوگی is not empty تو یہ empty نہیں ہوگا تو یہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کا جو product ہوتا ہے وہ society property بھی hold کرتا ہے اسی طرح سے باقی دیکھتے ہیں property بھی یہ hold کرتا ہے تو اس طرح سے یہ t of سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ a of g is a sub group تو یہ چیز prove کر رہے ہیں کہ a of g جس میں ساری automorphisms ہوں گی sub group of a of g a of g کا sub group ہوگا اور یہاں پہ یہ ہمیں پتہ ہے a of g کیا ہے being a subset of a of g تو یہ ہمارے پاس this set of one one mapping تو یہ ساری کے ساری set of one one mapping تھی a of g یہ جس طرح سے یہ a لکھا ہوا تو اس طرح سے اس کو آسانی سے prove کر سکتے ہیں تو یہ closed ہے سب سے پہلے تو یہ closed under multiplication t1 t2 لیا تو یہ اسی میں سے ہوگا تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ closed ہے تو اس کے بعد اس کا inverse تو اس طرح سے یہ معلوم کر لیا تو یہ ہمارے پاس بھی سب گروپ آف دس تو multiplication بھی سکیلر تو اس طرح سے یہ last میں ہم نے prove کیا تھا we have proved تو اس طرح سے یہ t1 inverse بھی اس میں ہے تو اس طرح سے اس کو ہم آسانی سے prove کر لیں تو آج تک کے لئے اتنا ہی thanks and اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر